موسیقی ممی آج کیا بنا رہے کانے میں روز پوچھتا ہے ممی کیا بنا رہی کیا نہیں کیونکہ اس کو اس کی پسند ہونا چاہیے تھوڑا سا اور آج بربٹی بنا رہی ہوں تو اس نے دیکھ لیا کہ میرے لیے کیا بنا رہا ہے تو یہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر مجھے کچھ نہ کچھ بنانا پڑتا ہے اور بربٹی بھی نہیں کھائے گا تو پھر میں نے سوچ اچھا لو کچھ اور بنا دیتی ہیں دیکھیں ابھی پھر اس سے جو ہے مطلب تربو جب وہ نکال کے لے آیا اور وہ کھا رہا ہے تو چلو میں نے کہا جب تک یہ کھا لو پھر میں اس کے لئے کچھ اور بنا دیتی ہوں تو ہم لوگ تو سبجی روٹی جو ہے نا آلو بربٹی کی سبجی بناوں گی سوکی سی اور اس کے لئے مڑیاں سے تھوڑا سا ایک چھوٹی گلاس بھر کے چاول بنا دیتی ہوں مطلب پلاو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پلاو بنا دو نا تو یہ رہتا ہے اس کے لئے تو ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھئے میں نے چاول جو ہے نا وہ بنا دیے ہیں مطلب یہ پلاو تہری بول دو یا پلاو بول دو کچھ بھی ہماری تجوان پر یہی نام مطلب اگر دم رکھا ہی ہو گیا کہ اس کو پلاو ہی بولو ایسے تہری ٹائپ میں لگتی ہے لیکن کوئی نہیں پلاو اور تہری سب برابر ہے اب ہمارے لئے تو تو میں نے بڑیاں سے اس میں آلو سویا بین کی بڑی اور تھوڑی سی گاجر جو ہے وہ ڈال کر اور دیکھئے مسالہ تھوڑا بہت ڈالا تھا تو کلر بھی بہت بڑیاں والا آیا تو میں نے یہ بنا دیا اور اور ایسے سمپل سا پلاو بنا دونا تو سچ میں بہت زیادہ اتنا زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے نا سچ میں بہت زیادہ اور آج کے چاول بھی کافی اچھے کھلے کھلے بہت اچھے بنے تھے دیکھنے میں بھی بڑے اچھے لگ رہے تھے اور کھشبو تو بہت زیادہ اچھی تھی تو میں نے یہاں پر دیکھئے کارتے کو کھانا دے دیا ہے کارتے کو پلاو دے دیا ہے اور باقی پھر میں ہم لوگ بھی یہاں پر کھانا جو ہے میں نے رکھ لیا ہے تو یہاں پر ہے دال اور پرانٹھے اور اس کے بعد یہاں پر یہ پلاو جتنا تھا وہ بھی میں نے یہاں پر رکھ لیا ہے تھوڑی سے چاول بھی تھے صبح کی کھانے میں اتنا سب کچھ تھا تھوڑی تھوڑی کر کے دال بھی رکھی تھی پھر پلین جو ہے نا کینسل ہو گیا میرے ہزبینڈ آئے اور انہوں نے پھر دیکھا تو کہتے رہنے دو کائی کے لیے بنا رہے سبجی بھی کیونکہ اب جب کارتے کے لیے یہ بن گیا اور دال رکھی تو پھر میں نے سوچا چلو گرم گرم پراتے سیکھ دیتی ہوں کیونکہ ان کو پراتے بہت زیادہ پسند ہیں اور کسی بھی سبجی دال کچھ بھی چیز کے ساتھ میرے ہزبینڈ کو پراتے دی دو تو وہ سچ میں کھا لیتے ہیں چاہے پھر وہ کوئی بھی سبجی ہو چاہے لوکے بھی ہوئے گی نا تو وہ پھر پراتوں کے ساتھ بہت اچھے سے کھا لیں گے اور کارتے ایسے کھا رہا تھا کہ اس کا گال کی کٹ گیا مطلب جلدی ہل دی اس کو کھانے کی پڑی تھی تو گال میں کٹ گیا رہا اس کو تو وہی میں دیکھنے لگی تھی تو اور یہاں پر نا یہ نیچٹر مارننگ کی صبح کا ٹائم ہو گیا ہے اور بس اپنے صبح مارننگ کے جو کام تھے میرے وہ ہو گئے ہیں اب جو ملک کچھن کے اس کے بعد ابھی یہ روم کا کام بچا ہے یہاں پر جھاڑو پہنچا کرنا ہے تو آج میں نے سوچا تھوڑا سا یہ اپنی جو تھوڑا سا سٹڈی ٹیبل ہے اس کو کلین کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر اتنے سارے جو یہ کپڑے وغیرہ یہ سب پھیلا پھیلا کر یہاں پر رکھے ہوئے ہیں تو سب کو ہٹا دیتی ہوں اور یہاں پر پورا مجھے سب ہٹا کر تو سوچا جہاں پر کلیننگ کر دیتی ہوں ویسے میں یہاں کی دیلی کلیننگ کرتی ہوں ایسے تھوڑا بہت کچھرا وغیرہ ایسے ڈسٹ بہت زیادہ بیٹھ جاتی ہے تو پھر میں کپڑے سے پہنچ دیتی ہوں لیکن ابھی آج سوچ رہی ہوں کہ سارا کچھ ہٹا دوں کیونکہ مجھے چیٹی نظر آ رہی تھی چیٹی دیکھ رہی تھی تو پتہ نہیں کہوں اس پہ بھی ٹیبل پر بھی چیٹی جو ہے وہ چل رہی تھی اور کپڑے رکھے رہتے ہیں کچھ بھی رکھ دیتے ہیں تو وہ آئی جاتی ہیں اور اتنی زیادہ دھول ڈسٹ ہے ایسی مطلب جم جاتی ہے جبکہ روج ہی میں ساف کرتی ہوں پھر میں نے سوچا چلو ابھی ہٹا کر ساف کرتے ہیں اور تھوڑا سا چینجز بھی کرنا ہے دوسری اس طرح کتاب ہے دوسری ادھر پہ رکھنا کچھ ادھر پہ رکھنا ہے تو اس سے کیا ہوگا چلو یہ ہے کہ اچھے سے جماع بھی دوں گی اور صفائی بھی ہو جائے گی تو یہ سارا مطلب بس اس میں کم سے کم آدھا گھنٹہ تو لگی جائے گا ایک ایک کتاب کر کے میں پہنچ کے رکھوں گی کیونکہ اتنی زیادہ کچھ ایسی جو ہیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں کہ اب ایک دن میں اتنی ساری تو کام نہیں آتی تو ہو جاتا ہے بہت دنوں تک رکھے رکھے نا اس پہ تھوڑی تھوڑی سی کنارے جو ہے نا دھول ڈسٹ جم جاتی اور یہاں پر جو کونہ ہے یہاں پر جالا بن رہا تھا تھوڑا تھوڑا سا جالا بن رہا تھا تو پھر میں یہاں پر کپڑے سے بوز دے رہی ہوں دیبار پہ تو ساف ہو جاتا ہے اس میں جو مطلب ابھی white جو پہنٹ ہوا ہے نا وہ ایسا ہے کہ اس کو دھول سکتے ہیں پانی سے بھی دھول سکتے ہیں یہ ہماری جو دیبار ہے اس کو اس سے بھی ساف ہو جائے گی سکھے کپڑے سے بھی اور گھیلے کپڑے سے بھی پہنچ دو نا تو ایک دم ساف ہو جاتی ہے بہت اچھا ہے اس پہ پہنٹ ہے چھوٹنے والا نہیں ہوتا ہے یہ مطلب جو کروا ہے میری اس بینڈ نے تو چھوٹنے والا نہیں ہے میں سوچی دی کہ چھوٹ جائے گا پر یہ چھوٹنے والا نہیں ہے اچھا ہے اس کا پہنٹ تو یہ ہے کہ چلو کپڑے مارنے سے ساف ہو جائے گا اور یہاں پر بس ہمیں تھوڑی سی کلیننگ کر کے اور جلدے جلدی سے اس کو جمع دیتی ہوں پچھلی ویڈیو میں نا ایک بڑا پیارا سا کامنٹ تھا کسی نے کیا تھا کہ میں ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر رہی ہوں تو آج مطلب جس نے بھی یہ کامنٹ کیا نا سچ میں مطلب میرے جو دل تھا نا مطلب پہلے سے ٹوٹا ہوا ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں کیا بتاؤں کیونکہ میرا سپنا سچ میں تھا اور میری پڑھائی اسی سے ہوئی تھی لیکن نا میرا سپنا تھا ایم بی بی ایس کرنے کا لیکن وہی ہوتا ہے نا سمجھ سکتے ہو کہ میڈل کلاس ہم جیسی لوگوں میں تھوڑا مسکل ہو جاتا ہے اتنا اپورڈ کرنا اتنی مہنگی پڑھائی بہت زیادہ تو دیکھئے جگہ پر نا پیسے لگتے ہیں چاہے وہ چھوٹی پڑھائی ہو بڑی پڑھائی ہو یا کوئی بھی مطلب کچھ بھی کرو پیسے لگتے تھے تو اس وجہ سے ہم مار کھا گئے ہر جگہ سے اور پھر میں نے جہاں تک سرکاری سکول سرکاری کولیج جتنا ہو پایا وہیں تک ہم نے پڑھے اب اس کے بعد تو مسکل ہو گیا تھا اور پھر وہی ہے جب پریشانیاں ہوتی ہیں نا دکھتے ہوتی ہیں تو پھر یہ سب سارے سب اپنے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں تو میرا بھی بہت بہت زیادہ سپنا تھا کہ میں کر لیتی مندب کرتی لیکن ایسا کچھ ہو نہیں پایا اور بس پڑھائی میری کمپلیٹ تو ہو گئی تھی اس کے بعد میری سادھی ہو گئی پھر میں نے کچھ سوچا نہیں سادھی ہونے کے بعد مندب یہ ہے کہ ایم ایس سی میں میرے ساسسور نے ایڈمیسن تو دلوایا تھا لیکن پھر وہی کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر پتہ تو ہے ہی آپ لوگوں کو کہ یہاں پر بنانے والے بہت کم ملتے ہیں اور بگاڑنے والے ہجاروں مل جاتے ہیں ان کی لائن تو یہاں لگی ہوتی ہے بگاڑنے والوں کی تو ایم ایس سی کا ایڈمیسن فارم نہ بھروائے تھے اس کے بعد پھر کینسل کروا دیئے کچھ ہی دن بعد پتہ نہیں ایسی کیا باتیں ہو گئی کیا نہیں اب میں تو نئی نہیں تھی مجھے کیا پتہ تھا کون کیا بول رہا اور کیا نہیں تو چلو جس نے بولا کہ نہیں نہیں کرتے پڑھائی تو میں نے وہی پھر میں نے کچھ نہیں بولا میں نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے اتنی سامجھ نہیں تھی میں سجھ بتا رہی کہ جید کروں یا یہ کروں کہ مجھے کرنا یا نہیں کرنا جس نے بولا کہ ایسے کرنا ہے تو ویسے ہی کرنا ہے نہیں جانا یا ایسا تو میں ویسے ہی کرنے لگتی تھی مجھے کوئی مطلب اتنا وہ نہیں تھا اگر کوئی مجھے غلط سکچا بھی دے رہا تو آپ لوگ یقین نہیں مانو گے کہ میں وہ بھی کر دیتی تھی مجھے اتنا نئی تھا کہ ہاں کوئی صحیح بول رہا ہے کہ کوئی اچھا بول رہا ہے کہ برا پتہ نہیں کیا جو بھی تو میں یہی سوچتی رہی کہ ہاں بھائی کوئی بڑے ہیں تو اچھا ہی سکھا رہے ہوں گے سائد تو مجھے تھوڑا سا میرا دماغ آپ لوگوں کو بتا دیوں میں رہا اس ٹائم پر اس لئے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اس ٹائم کے بات ہیں تو چلیے فرانس آج کا جو ویڈیو ہے نا دیکھیں میں اسی کے ساتھ انڈ کرتی ہوں میری ٹیبل جو ہے وہ ایک دم کلین ہو گئی ہے چمک گئی ہے تو اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو انڈ کرتی ہوں میں ملوں گے آپ سے اپنی نیشٹی ویڈیو میں تب تک کے لئے Thank you Bye Bye